ہمارے پاس ایک بہت عام شخصیت موجود ہے اس وقت سری نگر سے محمد احسن انتو صاحب جو کہ چیرمن ہے آئی ایف جی ایچ آر سی جموع ان کشمیر کے بڑے زمانے کے بعد ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی لوکل آتھارٹیز نے ان کو اپڈکٹ کر لیا تھا اور اٹھا کے لے گئے تھے بڑی ہوریفک قسم کی ان کی ہم نے ایمیجز دیکھی ہیں جس میں بڑا بروٹلی ان کو تشہدد کر کے لے گئے اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایک پکچر دکھاؤں گا جس میں وہ ایمیجز ایسے ہیں کہ پوری ان کی جو نیک ہے وہ اس کے گرد انہوں نے ایک ایسا پلینک ڈالا ہوا ہے جس سے سفوکیشن بھی ہو رہی ہے بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے لیکن اتنی سوقتوں کے باوجود آئی آئی کین سی کہ آئی ہی ایز آئی سپیرٹ اور آج اس وقت انڈیا پاکستان اپنی انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کر رہے ہم ان سے جاننا جائیں گے کہ اس وقت آئی جمعو ان کشمیر میں کیا سچویشن ہے پاکستان کی حالات تو ہم نے دیکھے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح کے موڈی کا رجیر اس وقت آئی انڈیا میں یا آ کشمیر میں جس طریقے سے وہاں پہ حکومت چلا رہا ہے اسی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اپنے لوگوں کے اوپر کشمیرین کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے لیکن آج ہمارا فوکس ہوگا جب ان کشمیر کی سیچویشن سری نگر کی سیچویشن اور وہاں پہ ہیمن رائٹس والیلیشن جو وہاں پہ ہے اور آزادی کا جو وہاں اس وقت لوگوں کے اندر ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو احسن صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے کے یہ بتائیں کہ آپ آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ جب سے واپس آئیں جیل سے آپ اپنے آپ کو سمالہ دے رہے ہیں تھوڑا سا بتائیے گا پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مجیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ روبرو ہوئے ہیں اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ انہوں نے تو ہمیں موقع دیا اس چیز کا دوبارہ ملنے کے لئے اب یہ بات سوال کی جیل باہر بارحال جیل تو جیل ہی ہے جیل تو جیل ہی ہے تو میں نے اس میں جہاں تک مجھے جیل میں رہنے کا یہ ایکسپیرینس وغیرہ ہے اس حوالے سے ملدے یہ مجھے یہ ایکسپیرینس ہوئی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جیل جیل میں جیل نہ کسی بھی تریز کو کوئی بھی سکتی ہو اس کو جیل جیل نہ پڑتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو جب انسان جیل کے اندر جاتا ہے یا کسی جب کسی کو گریفتار کیا جاتا ہے یا جب پولیس سٹیشن پر ہی جب بلایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی کہ جب بلاوا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کو بلایا گیا ہے تو اس کو تو جیل نہ پڑے گا پھر آگے کیا جیل نہ پڑے گا تو وہ تو اس کی قسم ہے تو ایگزامپلز تو ہمارے سامنے بہت سارے ہیں اس چیز کے حوالے سے تو لیکن آپ کو کتنی ایسا تک انہوں نے جیل میں رکھا اگر میں کل ملا کر آپ کو پورا ٹائم بتا دوں تو پھر چوبیس سال چھ مہینے مجھے جیل میں آتی ہے ٹوانٹی فور ایئرز ٹوانٹی فور ایئرز سکس مانٹس تو اس کے علاوہ میں تو اور یہ میں یہ نہیں گن رہا ہوں کہ پولیس ٹیشن میں باندھ کر کے رکھایا دس دن پندرہ دن یا دو مہینہ دو مہینہ دن جیل میں سر رہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں 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 I will give you one example uh one of the person my neighbor he belongs in kupwara lola sorry kupwara gushy kupwara his name is غلام قادر باٹھ بیسکلی ہیز ایک یا ایک ون آب دا ایکیز ڈاکٹر پاکتوز کیس اس بچاری کو تو ہو گیا ہے تھٹی ٹو تھٹی ٹوئیئرز بتیس سالوں میں سے نہ اس کو کبھی پہرول ملا ہے نہ اس کو کبھی بیل ملی ہے حالانکہ وہ جیل میں ہی تھا تو اس کی میسز جو ہے وہ ایکسپائر ہوئی ہے اس کا باپ جو تھا فیملیز کو نہیں ملنے دے رہے ہیں کہاں اس بچارے کے تو شیفٹ بھی نہیں کر رہے ہیں پچھلے بتیس سالوں سے کٹوہ سے جمعوں جمعوں سے کٹوہ سرینہ کرتے ہو اس کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں 2019 کے بعد آئیس وقت تک پانچ سال گزر چکے ہیں کشمیر کے اندر لوگوں کی زندگی کیسی ہے دیکھیں میں پچھلے دو تین دنوں سے میں یہاں پر یہ کر رہا تھا ریسورج کر رہا تھا اس چیز پر کے ہر طرف ہم چرچہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیٹ ہے گامٹ اپ انڈیا ہے یہ تو الیکٹرونک میڈیا یا یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے باقی چیز کے حوالے سے ایک مہم چلا رہی تھی کہ گرگر پرچم گرگر پرچم وہ اس پرچم کی جو تو میں نے جب اس پر کام کیا ہے کہ میں نے میں نے دیکھا یہاں پر ایک دو تین بیلڈنگس آئی سے ہیں دو چار بیلڈنگس آئی سے ہیں جو نون بیلڈنگس ہیں ایک تو ہے ٹائگور حال ایک تو ٹائگور حال ہے وہاں پر تو فرنکشنز ہو رہے ہیں جتنے بھی وی آئی پیز ہوتے ہیں یا منیسٹیورس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یا باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتی ہے تو اس پورے جس طرح وہ ایک جار نہیں ہوتا ہے جار کسی بلپ کا جار اوپر سے اس وہ ایک جار لگاتے ہیں تو وہ جار جیسا اس کا وہ جو ٹائگور حال ہے اس کا جو چھت ہے اوپر سے جو وہ باندھا ہوا ہے وہ اسی جار کی طرح ہے تو میں نے اس پورے اس چھت کو دیکھا وہ نا یہ جو پرچم ہے انڈیا کا پرچم ہندوستانی پرچم جو ہے وہ میں نے اس کپڑے سے اس پرچم کو ہویا دیکھا ہے میں نے سجاتے ہوئے اس کو تو دوسری جگہ پر ہے لال چوک تو وہاں پر میں نے ہر بجلی کے کھمبے کو تین کشمیر کے ابھی جنڈہ وہاں پر لگانے دے رہے ہیں کی نہیں ہاں کشمیر کا جنڈہ کشمیر کا جنڈہ یہاں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے کشمیر کا جنڈہ کہاں پر ہے کشمیر کا جنڈہ بلکل ختم کر دی ہے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر اچھا جب کشمیریوں کو جب کشمیریوں کو یہ ختم کر دیا گیا تو جنڈے کو جنڈے کو کہاں جنڈا کہاں رہنے دیں گے ابھی جو فور ملین لوگوں کو سٹیٹ سبجیکٹ دیئے وہ سب لوگ آ کے رہنا شروع ہو گئے ہیں سری نگر میں وہ تو کبکہ وہ تو پہلے سے دیکھیں اگر یہ مجھے ایک بات ایک بات پر مجھے بہت گصہ آ رہا ہے اس چیز پر کہ کبھی کبھی بات ٹی ویوں پر یا باقی جوہر کہتے ہیں کہ بھئی جس تحالی میں کھاتے ہیں اس میں چھیت کہتے ہیں بھ کھاتے ہیں جہاں تک میرے جنڈے کا تعلق ہے میں میں ایک ہندوستان کے مختلف سٹیٹوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں مزدوری کرتے ہیں یہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور ان میں سے میں ایک فگراوٹ دے دوں آپ کو سری نگر سیٹی سری نگر سیٹی جہاں میں اس وقت ہوں یہاں پر اس وقت تقیبت تیرہ ہزار یہاں پر اس وقت یہاں پر اس وقت تیرہ ہزار یہ جو مزدور ہیں ہندوستان کے وہ کام کر رہے ہیں کوئی ترکان ہے کوئی کھیتے باری کرنے والا ہے کوئی کچھ ہے یہ تو سری نگر سیٹیٹ میں اور بڑھگام سیٹیٹ میں دیکھو بڑھگام سیٹیٹ میں انیس یہ لاکھ لوگ یعنی میں نے سری نگر میں میں نے تیرہ لاکھ کا اور وہاں انیس لاکھ اسی طرح کپوارہ وغیرہ اب مجھے بتائیے کہ اب وہ جو ہندوستان کے باقی جو لوگ ہیں اب وہ پینسے یہاں سے لے کر ہندوستان میں کھاتے ہیں یا کشمیر ہی ہندوستان سے لے کر یہاں کھاتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کشمیر کی ایکانومی کمپیرٹیولی بہتر ہے جہاں برنیزبت کے ہندوستان کے باقی سٹیٹوں سے باقی سٹیٹ کے بار سے کیونکہ اپنے ہمارے ہاں ریسورسز ہیں ہماری اپنی انڈسٹری ہے بلکل بلکل جس کی وجہ سے یہاں کی ایکانومی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ ہمیں کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا ٹائم ہتم ہو رہا ہے انتو صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے 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 نڈ morality